اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرینڈز مجھے امید ہے کہ آپ کا رمضان بھی اچھے سے چل رہا ہوگا تو روزے رکھنے اور عبادتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم گارڈننگ کا جو کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آئی ہوپ کہ آپ سب کی گارڈننگ بھی چل رہی ہوگی تو آج ایک ویسٹ مٹیریل یا ایک بلکل خراب چیز کو ایز اپلانٹر میں آپ لوگ کے ساتھ بنانا شیئر کر رہی ہوں بنانا کیا ہے فرینڈز وہ بنی بنائی چیز ہے تو میں نے کہا چلیں آج اس میں جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس کو بھی آپ ایز اپلانٹر اپنے گارڈننگ کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلائی مشین کا جو لکڑی والا حصہ ہوتا ہے جس کی اوپر سلائی مشین فکس ہوتی ہے یہ وہ ہے اور یہ کافی پرانا ہے پرانا اس لحاظ سے ہے کہ یہ میری والدہ نے چینج کیا ہے یعنی یہ خراب ہو گیا تھا یہاں سے اس کو زنگ وغیرہ لگ گیا تھا اور تھوڑا سا نیچے سے اس کی لکڑی جو تھی وہ بھی خراب ہو گئی تھی تو والدہ میری نے اس کو چینج کیا تو وہ اس کو باہر پھینکنے لگی تھی تو میری نظر میں آ گیا تو میں نے کہا نہیں اس کو باہر نہیں پھینکنا تو انہوں نے کہا کیا کروگی تو میں نے کہا اس میں پلانٹس لگائیں گے تو وہ نے کہا اس میں پلانٹس کیسے لگیں گے تو میں نے کہا چلیں میں جب ویڈیو بناوں گی تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس میں کیسے پلانٹس جو ہیں وہ ہم لگا سکتے ہیں تو جو گارڈنر ہوتا ہے اس کی نظر تو ہمیشہ کوئی بھی چیز اگر وہ اوبجیکٹ دیکھے تو اس کو ایز اپ پلانٹر لے کے چلتا ہے تو میں اس کو یہاں پر لے آئی تھی چھت پر ایک دو بارشیں پر پڑی ہیں تو یہ برکل صحیح سیٹ ہو جائے گا تو آپ اس کے اندر کوئی ایسا پلانٹ لگائیں اس طرح کے ویسٹ مٹریل کے اندر جس کی زیادہ ڈیپتھ نہ ہو یعنی اس کی آپ ٹوٹل جو ڈیپتھ ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس میں جو بلب سے گروہ ہونے پلانٹس ہیں جیسے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر رین لیل لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کی زیادہ روٹس نہیں جاتی کم اور چھوٹی روٹس میں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پلانٹ ہو کیکٹس لگا سکتے ہیں سیکولنٹ لگا سکتے ہیں تو وہ بھی لگ سکتا ہے لیکن میں اس کے اندر جو ہے وہ میرے امریلس جو ہے وہ کافی سارے بیبی پلانٹس تھے تو ان کو میں چاہ رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ ان کی میں روٹ پروننگ بھی کر دوں تھوڑا سا ان کا فولیج بھی کٹ کر دوں اور پھر اس کے بعد اس میں مٹی ڈال کے میں اس کے اندر اس کو کر دوں اچھا اس کے اندر میں نے ہول کر لیا ہے اور ہول آپ چھوری سے کر سکتے ہیں کسی بھی کینچی وغیرہ سے کر سکتے ہیں تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے تو اب یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اس کے اندر میں نے سارے جو بیبی پلانٹس تھے لگا دیئے ہیں امریلس کے اور کافی سارے پلانٹس جو میں نے اس کے اندر لگائے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے گارڈنرز کو ہمیشہ جو ہے وہ یہ پریشانی رہتی ہے کہ وہ کس طریقے سے پلانٹرز جو ہیں وہ اپنے گارڈن کے اندر پورے کریں مٹی جو میں نے بنائی ہے وہ سوفٹ سینڈ ملی مٹی ہے جس کے اندر ایک اچھا ریشو جو ہے وہ کمپوسٹ کا بھی ہے اور آج کل میں زیادہ ورمی کمپوسٹ ایڈ کر رہی ہوں تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ جب مٹی بنائیں تو ایک دو مٹھی جو ہے وہ اس کے اندر ظاہر ہے جو میں آپ کو پلانٹر بتا رہی ہوں اس کے حساب سے بتا رہی ہوں تو ایک سے ڈیڑھ مٹھی یا دو مٹھی آپ اس کے اندر ورمی کمپوسٹ ڈال دیں مٹی مکس کرتے وقت اور اس کے بعد مجھے امید ہے کہ یہ اچھے سے اس کے اندر میرے جو بلپس ہیں یہ گروت کریں گے اور جب تک یہ چلے گا اس وقت تک میں اس کو چلاؤں گی امید تو ہے کہ یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو لکڑی ہے خاص طور پر یہ کافی مضبوط اور پرانی لکڑی ہے آج کل کی جو چیزیں آ رہی ہیں تو پھر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر کوئی توڑا وغیرہ بچھا کے بھی ان کو اس کے اندر لگا سکتے ہیں تاکہ یہ زیادہ ٹائم تک ٹکا بھی رہے اور اچھے سے چلتا بھی رہے تو آپ چاہیں تو اس کا فولیج میں نے ویڈیو بنانے کے بعد اس کا فولیج کٹ کا دیا تھا کیونکہ میں کبھی بھی جو بلپ سے گروہ ہونے والے پلانٹ سے ان کا فولیج زیادہ ٹائم نہیں رہنے دیتی کیونکہ فولیج جو ہے وہ مجھے نہیں پسند مجھے بلپ کی ہیلتھ پسند ہے کہ ہیلتھ اچھی ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ آپ کا جو پلانٹ ہے ظاہر ہے وہ جلدی فلاورنگ پہ آئے گا اور اچھی گروہت کرے گا تو اب اس کو میں پانی دے دوں گی ایک سے دو دن شیڈی پلیس پہ رکھوں گی اور اس کے بعد فل سن کے اندر رکھ دوں گی اپریل اینڈ اور می سٹارٹ تک تو آئی ہوپ کہ یہ جو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی روٹس بھی کٹ کر دی ہیں تاکہ جو ایکسٹر روٹس ہیں ان کی ٹریمنگ بھی ہو جائے اور فولیج بھی کٹ کر دوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہو ہلپ فل لگی ہو اور پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہوت چینل کو سبسکرائب کر دیں تھنکس فر وچنگ اللہ حافظ